اسلام علیکم ایوری برمیلکم بیک ٹو میشینل سو گائز آج ہم بنائیں گے بہت نی مزیدار سے چائنیز کٹلیٹ یا تو پھر آپ اسے کباب بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار اور اقدم دیلیشیس ریش فلیور والے بنتے ہیں اور اقدم جھٹ پٹی ریسی بھی بن جاتی ہے بیجیریبل سے بھرپور چکن سے بھرپور جو کہ سب کے فیوریٹ ہوتی ہے اور یہاں پر میں نے اس کے لیے ایک مزیدار سا ڈیپ بھی بنائی ہوں تو آپ لوگ دیکھیں یہ کتنے زیادے مزیدار سے ایک دم تیسٹی سے بنے ہیں تو ہم زیادہ دین نہیں کرتے ہیں اور پٹ پٹ اپنی ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں چلیے ریسی پی کی طرف سو شائنیز کٹلیٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر ہم پین کو گرم کرنے رکھ دیں گے اور اب اس میں میں دالوں گی 500 گرام بولنیش چکن جسے میں نے بہت اچھی طرح سے بواش کر دی تھی یہاں پر ہم چکن کو بوائل کر لیں گے یہاں پر میں ایک سی ڈیڑھ گلاس میں پانی ایٹ کروں گی اور یہاں پر ہم کچھ مسائلے دالیں گے یہاں پر میں مسائلوں میں لے رہی ہوں 2 ٹی سپون چلی فلیکس 1 ٹی سپون بلیک پپا پاوڈر 1 ٹی سپون چکن کیوپ اور ایک تھوڑا سو سالٹ یہاں پر میں سالٹ کم لوں گی بکاوز چکن کیوپ میں بھی سالٹ ہوتا ہے تو چلی بھی تمام مسائلوں کو دال دیتے ہیں چکن میں ہمیں اسے ایک اوبال آنے تک پکا ہے جب اس میں اوبال آ جائے گا تو اسے ہم میڈیم ٹو لو فلیم پر چکن کو اچھا پکنے تک پکائیں گے تو چلی اس کا اوبال آنے کا انتظار کرتے ہیں چکن میں اچھی طرح سے بوائل آ چکا ہے تو چلی اب اسے ہم میڈیم ٹو لو فلیم پر پکا لیں گے جب تک چکن اچھ طرح سے پک نہیں جاتا ہے اور اسے ہم ڈھک کر پکائیں گے دیکھیں میں نے چکن کو 15 سے 20 میٹ لوکلین پر بہت اچھ طرح سے پکائی تو یہ کتنا زیادہ سمودھ اور ساپ بنا ہے تو چلی اب اسے ایک باؤن میں ریموک کر دیتے ہیں اور جو اس کا پانی بچا ہے اسے ہم پیکیں گے نہیں اس کا میں بتاتے ہیں آپ کو کہاں استعمال کرنے ہیں چکن کا پانی بچا ہے اسے میں بریڈ میں ایٹ کروں گی اس سے کیا ہوگا کہ ہماری بریڈ ہوگے ایک دم سوافٹ ہو جائے گی اور تھوڑی جوسی بھی ہو جائے گی تو اسے ہم بریڈ میں دال دیں گے یہاں پہ میں نے چھال بریڈ کے سلائزز لیو آپ کو ایک بھی کمپنی کا بریڈ استعمال کر سکتے ہیں چکن اپنی ریڈ کریں گے تب تک کیلئے میں بریڈ کو اس طرح سے ہی رہنے دوں گی کہ جو ہمارا چکن کا پانی سمیٹ کی وہ بریڈ مچھے طرح سے سوک کر لیں تو چلیے بھی چکن کی پروسس پر بڑھتے ہیں تو یہاں پر میں نے فلیم کو آف کر دی یا بے میں چکن کو ریمووو نہیں کروں گی میں اسی پین میں چکن کو میش کر لوں گی اچھی طرح سے ہمیں اس کا ریشہ نہیں کرنا ہے اسے میش کرنا ہے تو میں کچھ اس طرح سے میش کر لیلی ہوں تو اسے میش کر دیں گے ہم وہ کتی ایزیلی ہو جا رہا ہے اس سے یہاں پر میں نے چکن کو بہت زیادہ ساپٹ کر لیتی اس لئے ایزیلی میش ہو جا رہا ہے تو چلیے اسے اچھے طرح سے میش کر لیتے ہیں ہم چکن کو میں نے میشر کی مدد سے بڑا بڑا میش کر دیتا ہے اب اسے میں ہاتھوں کی مدد سے ریشہ کر لوں گی تو دیکھیں کتنا اچھا فٹ فٹ ریشہ ہو رہا ہے بہت زیادہ ساپٹ ہو گئی تھی تو چلیے اس طرح سے ہم پورا ریشہ کر لیں گے چکن کا تو دیکھیں میں نے سارے چکن کا ریشہ کر لی ہوں تو چلیے اب اسے بنانا شروع کرتے ہیں زیادہ دن نہیں کرتے ہیں ونہا افتار کا ٹائم ہو جائے گا اسی پین میں ابھی ہم تھوڑا سا ون مطب ون ٹیبر اسپون تیل دال گیا اچھی طرح سے گرم کر لیں گے تیل کو تو تیل گرم ہو چکا ہے اب اس میں میں ڈالوں گے 3 سے 4 چاپ کیوک گارلک دو منٹ کے لئے ہم گارلک کو ایسی چلاتے رہیں گے ہمیں گارلک کو ریڈش براؤن نہیں کرنا ہے سب اسے ساپٹ ہونے دینا ہے اور اب اس میں ہم ایٹ کریں گے ون کپ چاپ کیوک گارلک اور اسے بھی ساٹے کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لئے ساٹے کر لیں گے کپسکم کو بھی ہمیں سب ایک دو منٹ کے لئے ساٹے یعنی ساپٹ کرنا ہے کچھا پکا پکانا ہے اسے لال نہیں ہونے دینا ہے اور اب اسے میں ایٹ کروں گی ہماری شرد کیوک چکن ہماری شرد کیوک چکن ساپٹ ہماری بہت زیادی کچھا پکا پکانا ہے ایسے لال نہیں ہونے دینا ہے اسے لئے ہمیں اٹ کر دیں گے ہماری شرد کیوک چکن آج کے ریسپی ہماری بہت زیادی مزیدار سی کچھ یونیک سی ہو اور اگر یمی سی بننے والی ہے تو چلی بھن تمام چیزوں کو ملا لیتے ہیں ایک ساتھ ہماری ریسپی میں ایک ہے لوگ سب تم ارتا رکھا ہے اور بھاجی اور چھکن کا چھکن ہوتا ہے چھکن کو کم خلاف کریں اگر آپ لوگوں کو بہت کم کم محبت کریں کو البچھکشیوں کا چھکنگی شاہی کو کم کم آرہا ہے یہ سب کم سب کا ملتہ ہے آپ کو یفتہی کے ساتھ دیں اگر آپ کو یہ نہیں پسند ہے آپ اسے سکپ کر سکتے ہو تو چلیے بھی اسے ملا لیتے ہیں اچھی طرح سے یہاں پر میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے یہاں پر میں نے ایڈ کر دی تو چلی بھی اسے سانسے سات کرتے ہیں یہاں پر میں نے ون ٹی بل اسپون بیڈ چلی سانس یعنی کہ ہاٹ ساس اس میں ہم ایڈ کریں گے بلیک سویا ساس اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون بینیگر یہ بھی تمام سانسے کو چکن کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں آج کا ہمارا بہت ہی ایمی سے چائنیز والا آئیٹم بن کے ریڈی ہونے والا ہے جو کہ بہت ہی ایزی اور کوئکلی بن جاتی ہے جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے سو میں نے اچھی طرح سے سانسے کو ملا لی ہوں چکن کے ساتھ سو اس کی بہت ہی مزیدار سی خوزبو بھی آرہی ہے روزے داروں کو تو اسے کھانے میں بہت ہی مزا آنے والا ہے افتار کی دستہ کھان پر آپ کے چارچان لگنے والے ہیں تو دیکھیں یہ کتنا زیادہ مزیدار بنا ہے ویجیٹیبل چکن ساسس کا مکس اپ جو کہ بہت ہی امی بنا ہے ہماری ریسپی یہ بھی اسے دو چارہ منٹ کے لیے ہم کور کر کے کوک کر لیں گے تاکہ یہ ساپٹ ہو جائے ویجیٹیبلز ان چکن این آل تو ملتے ہیں دو چارہ منٹ بعد یہاں پر میں نے فلیم کو آف کر دی ہماری بہت ہی مزیدار سی خوشبو آرہی ہے اس کی تو چلیے بھی سے ریموک کر لیتے ہیں ایک باؤل میں ہمارا آلموسٹ بھی چکن کا آئٹم بننے ریڈی ہو چکا ہے آہا آہا بہت اچھے خوشبو آرہی ہے سو میں نے ایک باؤل لے لی ہوا یہاں پر بڑا سا اب اس میں یہ ریموک کر لوں گے ہمارا جو ہمارا بیٹل ریڈی کی ہے ہم نے جب گائز آپ لوگ اسے اپنے گھر میں بنائے گے نا کھانے والوں کے زبان سے آپ کی تاریخوں کے بول نہیں ہٹیں گے اتنا زیادہ یہ یمی بنا ہے سو گرما گرم میں نے اسے باؤل میں ساپ کو جرے چھو پہلے سے تھنڈا ہونے دیتے ہیں اس کے بعد اس میں آگے کی چیزیں ایٹ کریں گے تو میں اسے اچھی طرح سے تھنڈا کر لوں گے یہ بہت زیادہ گرم ہے اور افتار کر چکے ٹائم ہو چکا ہے آدھے گھنڈے میں افتاری ہو جائے گے تو اسے میں فٹ پٹ بنا رہی ہوں اور اسے میں اس طرح سے تھنڈا کر لوں گے تو چلیے اسے فٹ پٹ تھنڈا کرتے ہیں بکا ہمارا ٹائم ہو رہا ہے ہماری چکن بہت اچھی طرح تھنڈی ہو چکی ہے تو چلیے اس کے آگے کی پروسس کرتے ہیں سو جو ہم نے بریٹ بنا کے رکھا تھا جیسے کہ میں نے کہا تھا پورا چکن بننے کے بعد میں اسے لگاؤں گی تو بیٹ اچھی طرح سے سوپٹ ہو چکا ہے تو چلیے ہاتھوں کے مزے سے اسے میش کر دیتے ہیں سو دیکھو کتنی ایزی لی یہ میش ہو جا رہا ہے کیونکہ کافی دیر سے یہ پانی میں میں نے بھوگا کے رکھی تھی بیٹ کو میں نے بہت اچھی طرح سے میش کر دی تو اسے ابھی چکن میں ایٹ کر لیتے ہیں ہم اور بلکل بھی ہمیں ویسٹ نہیں کرنا ہے تو ابھی چلو اسے چکن میں اچھی طرح سے ملا لیں گے سو ابھی بہت ہی مزیدار چی خجو آرہی ہے میں ایک روزے دارو پر مجھے بہت زیادہ یمی لگ رہا ہے ہماری کھا پر کھا پر آنوز بلہ نہیں کرنا چاہیے تو اچھی طرح سے اسے ملا لیتے ہیں تو یہاں پر میں اسے بہت اچھی طرح سے ملا لی ہوں اب میں دالنا تا آلو پر میں آلو کی جگہ بریٹ کا استعمال کر رہا ہوں اگر آپ بریٹ ایٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر آلو کو استعمال کر سکتے ہیں آلو کو اچھی طرح سی بوائل کر کے میکس میں ایٹ کر دیجئے تو یہ اچھی طرح سے ہمارا چھکن بن جائے گا اب اس کے ہم کٹلک بنانا شروع کریں گے چھکن کو میں نے بہت ہی اچھی طرح سے ملا لیا تو چلیے اب اس کے ٹکیا بنانا شروع کرتے ہیں ٹکیا بنانے کے لئے سب سے پہلے میں ہاتھ پر تھوڑا سا پانی لگاؤں گی کہ ہماری یہ کٹلک چپ کے نا تھوڑا ہے چھکن کا ایسا گولی سے شیپ دوں گے اور دین اس کو تھوڑا چپٹے میں ٹکیا بنانا لوں گی دیکھیں ہماری کیوٹ سی ٹکیا بن کے ریڈی ہو گئی ہے کچھ اس طرح سے ایک دم چھوٹی سی نہ زیادی چھوٹی نہ زیادے بڑی ایک دم کیوٹ سے ٹکیا بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو چلیے بھی اس طرح سے ہم سارے ٹکیا بنانا لیں گے فٹ فٹ دیکھیں یہاں پر میری آلما ساری کٹلیٹ بن کے ریڈی ہو چکی ہے بس ایک ہی کٹلیٹ باگ کے جسے میں ایک دم پٹ پٹ بنا لوں گی سو بہت ہی کیوٹ سی ایک دم پیاری سی ہماری کٹلیٹ بن کے ریڈی ہو اسے ابھی ہم شیلو فرائے کر لیں گے سو آج کی افتار کی بھی ہماری کٹلیٹ بارہ ہی بنی ہے نئی سواری گائز تیرہ بنی ہے پہری پہری چکن کی بارہ بانی تھی سو موسہ بھی ہم نے بنائی ہے اس کی بھی بارہ ہی بنایتی تو ہم اگدام اماؤنٹ ہم نے اگدام پرفیکٹ ہوتا ہے بارہ یا تیرہ کٹلیٹ تو چلیے ہماری ریڈی ہو گئی ساری کٹلیٹ اسے فٹ 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 فرائے کرنا شروع کرتے ہیں ہم ہا پہ پہ فرائے کرنے جا رہی ہوں اپنا چائنیز کٹلیٹ جس کے لئے ہمیں شیلو فرائے کرنا ہے تو میں زارہ تیل کے استعمال نہیں کروں گی 2 کو اپنے پر دارے والے اپنے پہنے پڑے اپنے پڑے اسے مکانے و اپنے پڑے کرنے کے لئے اپنے پڑے ٹھیکنی میں پڑے اپنے پڑے مکانے پڑے آئی لیا ریزو ڈیش امیدیم فلیم پر پکایں گے ساری کٹلیٹس کو فرائن ہونے کے لئے رکھ دیئی ہمیں میڈیم فلیم پر پکایں گے 2-3 ملٹ میں پک جائے گی اسے ہمیں الٹ پلٹ 2 طرف اچھی طرح سے لال ہو جائے ہماری مزیدار چھائنیز کٹلیٹس بن کے ریڈی ہو جائے گی تو میں نے ساری کٹلیٹس پر دال دی ہوں کیونکہ میرا پین بڑھا تا تو آگیا ہے اس میں اگر آپ کا پین چھوٹا ہے تو دو بھاگ کر کے دال سکتے ہیں جھٹ پٹ لال ہو جاتی ہے تو یہ ایک طرف سے لال ہو چکے تو چلیے اب اسے پلٹ دیں گے جو یہ ایک مینک کٹلیٹ پلٹی ہوں ساری کٹلیٹ کا کلر یہ ہی ہونا چاہے تو یہ بہت یمین نہ لگے گی تو جو بن چکی ہے کٹلیٹ اسے میں پلٹتی جاری ہے جو نہیں فرائی ہوئی اسے پہلے ہم فرائی ہونے دیں گے جو دیکھو یہ والی کٹلیٹ ہے ہمیں ساری کٹلیٹ کا کلر ایسی ہی ریڈش کرنا ہے تو میں پلٹ پلٹ کے دیکھ رہو ہی ہاں پہ کونسی کٹلیٹ لال ہوئی ہے کونسی نہیں ہوئی ہے تو شاید سے سے بھی ایک ہی ہوئی ہے تو باقیوں کو ہونے دیتے ہیں ہم بہت ہی مزیدار سی چائنیس کٹلیٹ بن کے ریڈی ہو چکے تو چلیے گرمہ گرم اسے کٹلیٹ میں نکال لیتے ہیں ہم پٹ پٹ بہت ہی مزیدار سی کٹلیٹ تو ریڈی ہو چکے ہیں اسے ایسے تو ہم سوف نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سی جھٹ پٹ بننے والی ایک ڈیپ تو ڈیپ بنانے کے لیے ہاں پہ میں لنگی 1 ڈیپ لیسپون مایونیز اور اس میں ایڈ کریں گے ہم سیجوان چھٹنی 1 ڈیپ لیسپون ہم سیجوان چھٹنی جتنی ہماری مایونیز ہماری سیجوان چھٹنی رہے گی اور اب اسی ہم پوک کی مدد سے اچھی طرح سے ملا لیں گے تو یہ 2 ڈیپ لیسپون بنائے کے لیے 1 ڈیپ لیسپون جو کٹلیٹ کے ساتھ بہت ہی مزا ہے ہم سوف کر لیتے ہیں دیکھیں ہم نے بہت ہی مزیدار یمی سی چائنیز کٹلیٹ یا کباب کی ریسپی بنا چکے بہت ہی مزیدار یہ ریسپی آپ لوگ اپنے گھر پہ ضرور مجھے کومنٹ کر کے بتانا نہ بھولیں آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگی ہے لائک شیئر کومنٹ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ ملیں گے میں نئی ریسپیز نئی بلوگز نئی شورٹس کے ساتھ مجھے دعا میں یاد کریں آپ لوگوں کا روزہ بہت اچھا گزے ملتے ہیں نئی ویڈیو نئی بلوگ نئی شورٹس کے ساتھ تب تک اللہ حافظ بابائ